خان کا ڈوگرہ میں چور اور ڈاکو بے لگا گھروں میں وارداتوں کے بعد چوروں نے ٹرانس فارمر بھی چھوڑانے کا سلسلہ شروع کر دیا جبکہ پولیس خاموش مزید رانتے ہیں نمائندہ سیونیوز مدسر علی بھٹی سے جی آگاہ کیجئے گا جی بالکل خان کا ڈوگرہ میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں سے شہری کافی پڑا رہے ہیں شہریوں کی جو رات کی نیدیں ہیں وہ حرام ہو چکی ہیں اس وقت میں خان کا ڈوگرہ کے نوہی گاؤں ساؤں والے میں موجود ہوں یہاں پر جو بجلی کا ایک ٹرانس فارمر وہ چوری ہو گیا یہاں پر جو ضمیدار ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پہلے بھی یہاں پر تین ٹرانس فارمر وہ چور چوری کر کے لے گئے ہیں لیکن پلیس نے ابھی تک وہ نہیں برامت کی ہے اب اور اوپر سے ایک اور ٹرانس فارمر یہاں پر چوری ہو چکا ہے ایک میں خان کا ڈوگرہ کے ساتھ ساتھ گاؤں میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں سے شہری ادم تحفظ کا شکار ہے اس میں میرے ساتھ ذمیدار موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹرانس فارمر جو آپ کے پہلے چوری ہو چکے ہیں وہ نہیں ملے اب یہ نیا ٹرانس فارمر چوری ہو گیا اس حوالے سے ان کا کیا کہنا کیا کہیں گے اس پر آپ کو کس پر شک جا رہا ہے یہ ٹرانس فارمر آج دن آپ کے چوری ہوتے کیا دیکھ جو ہمارے واقعے پہلے بھی ٹرانس فارمر چوری ہو چکے ہیں ایک Wuhanión ب ia نے اب کے اہلکاروں پر شک ہے کہ ان کی ملی بقت سے یہ ٹرانس فارمر چوری ہو رہے ہیں جی بالکل نظیم داروں کا کہنا ہے کہ ہمیں تو شک ہے کہ یہ واپس تھا کہ جو اہل کا رہا ہے یہ چوروں کے ساتھ ملی بقت سے یہ ٹرانس فارمر چوری ہو رہے ہیں پہلے تو دوسرم گھروں میں دو چوری کی واردہ تو اس انمبر میں آتی تھیů لیکن اب یہ ٹرانس فارمر چوری ہونے شروع ہو گیا ہے اس کے پہلے بھی چند دن پہلے بھی خان کا ڈکرا مرد بڑوچان روڈ سے ایک ٹرانس فارمر دو سو کیوی کروی ٹرانس فارمر چوری ہو چکا ہے لیکن پلیس ابھی بھی کسی بھی قسم کا کوئی ٹرانس فارمر جو چور ہے اس کو گینگ پکڑنے میں بلکل نکام نظر آ رہی ہے شہریوں نے ڈی پیو شیخ پرہ سے مطالبہ کیا ہے یہ بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں پر کنٹرول کیا جائے اور یہ جتنی بھی وارداتیں ہوئی ہیں ان کا مقصد نہیں ہے کسی مقدمہ درج کر کے اس کو کلوز کر دیا جائے اس کے جو چوروں کو پکڑ کے ان سے برامتی ان سے برامتی کی کرا کے ان ذمہی دار ہوئی ہے شکریام جدلی آپ نے تفصیلات سے آگاہ کے